وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محتر مناظرین خاکسار رکھر محمد یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کے جانب سے ایک دفع پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پیارے بھائیو مولوی بشر شاہ صاحب آئے دن ان کی عادت ہے یہ بڑھ مار دیا کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے چونکہ خاتم الجاہلین ہیں بڑھ مار دیتے ہیں تو انہوں نے ایک بڑھ اپنی ایک ریسنلی ساتھ میں کوئی ویڈیو انہوں نے اپنوڈ کی ہے اس میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے وسال مبارک سے متعلق انہوں نے بڑھ ماری ہے وہ ذرا بڑھ سن لیں اور ان کا لحچہ ظاہر ہے گستہ خانہ ہوگا ہم حضرت خانہ ہیں کبھی تمہارے ایمٹ یہ چینل کے اوپر جو کہ مرزیوں کا بڑا بہت عظیم چینل ہے اور ہر مرزی کی جان ہے تو کبھی تمہیں مرزا قادیانی کی موت کے اوپر کوئی تذکرہ کیا ہو کوئی پروگرام کیا ہو اگر ایک ایک بھی پروگرام تمہیں کیا ہے تو اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کے اندر اس کا لنک لازمی لگانا مرزی جو جی پیارے بھائیو آپ نے مولوی وشر شاہ صاحب کی بڑھ سن لی اور یہ جیسا کہ ہم نے ارز کیا ایسی اس طرح کی بڑھیں مارتے ہی رہتے ہیں ان کی عادت ہے لیکن ہم چونکہ محاذ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مولوی صاحب کی اس طرح کی جو بڑھ ہوتی ہے اس کو فوری طور پر جھوٹا سا پت کر دیا کرتے ہیں تو آئیے ناظرین اور مولوی صاحب یہ سنیں یہ پچھلے سال مئی کا یہ پروگرام ہے ایم ٹی اے کی اوپر اس میں حضرت مرزی صاحب کی وفاد کا نہ صرف تذکرہ ہے مولوی وشر شاہ صاحب بلکہ آپ جیسے جو جھوٹے مولوی ہیں جو جھوٹے اعتراضات کرتے ہیں حضرت مرزی صاحب کی وفاد سے متعلق انس کا مدلل جواب بھی اس جو ہیں اس نے ان تیرہ چودہ منٹس میں دیا گیا ہے سنیں اور شرمندہ ہوں ہمارے پاس ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر یایہ صاحب ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر یایہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں لی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں یایہ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہے ہیں تو میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ آپ حضرت مسیح مزید صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد سے متعلق گفتو جاری ہے جی بہرے بھائیو سنا آپ نے اس میں جب خاکسار نے سوال کیا تھا اس پروگرام میں اس سے پہلے بھی اس پروگرام میں وفاد سے متعلق گفتگو جار رہی تھی اس دن میں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ حضرت مسیح مزید صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد سے قبر کی جو بیماری تھی اس کے اصل حالات بتا دیں اس کی وجہ یہ میں تھوڑی سی بتانا جاتا ہوں کہ یہ خاص طور پر مئی کے مہینے میں سوشل فیڈیا پر بہت زیادہ اس سبارے میں بہت ساجیب و غریب شوشل جو شور جو ہے وہ بفاد کیا جاتا ہے اور ایک ازا نزید سوال تھا میں پوچھلوں جی ہم آپ کا ایک سوال لیتے ہیں اور کیونکہ پروگرام کا وقت بھی کم ہے بعض اور کالرز بھی ہیں اگر وقت ہوا تو پھر ہم آپ کے دوسرے سوال کی طرف بھی آئیں گے موبشری ریاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں آپ کے سوال کے ساتھ السلام علیکم ابھی یعیہ صاحب پوچھ رہے تھے کہ حضرت اکتس مسیح عمود علیہ السلام کی وفات سے قبل کی بیماری جو تھی اس کے حوالے سے کچھ تفصیل بتا دیں سوشل میڈیا پر بڑے اترازات بھی ہوتے ہیں تو ویسے تو آپ بہتر جانتے ہیں لیکن ان تمام اترازات کا جواب یہ ہے کہ جو اصل حقیقت ہے جو صحیح روایات ہیں جو کتب میں موجود ہیں جو ہمارے ماخذ میں موجود ہیں وہ پیش کر دیے جائیں اور ہمارا اگلا سوال بھی یہی تھا میں آپ سے یہی پوچھنے لگا تھا کہ اگر آپ حضرت اکتس مسیح عمود علیہ السلام کی آخری بیماری اور وفات کے حوالے سے کچھ تفصیل بتا دیں کہ وہ کیا حالات تھے تو ان کا سوال بھی آ جائے گا اس میں جی آیات صاحب جو ڈاکسہ میں بات کی ہے مخالف تو جو مرضی کہتے رہیں ہمیں اس سے کوئی ایسا سروکار نہیں جو مخالف ہوتا ہے وہ مخالف ہوتا ہے آج کا مخالف ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مخالف ہو یا آپ سے پہلے جو ہزاروں لاکھوں انبیاء اولیاء صلحاء گزریں ان کا مخالف ہو مخالف کی زبان مخالف کی سوچ وہ سیم ہے جو پرسوں تھی جو کل تھی وہ آج بھی ہے آپ ان سب کے حالات پڑھیں وہ آپ کو ایک کیسے ذہن نظر آئیں گے جو مخالف ہے وہ مخالفانہ سوچ رکھتا ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو منافقین نے کیا کیا باتیں نہیں کی اس کی اس طرح کا تمسور اور استہدار نہیں کیا یہ تو مخالف ہوں کبھی کتابیں پڑھیں تو پھر پتہ چلے جی مولیو بشر شاہ صاحب کبھی اس کے اوپر بھی لیکچر دے دیں آپ بڑے لیکچر دیتے ہیں مولیو بشر شاہ صاحب اگر آپ کو کچھ اسلامی تاریخ کے ساتھ تھوڑا بہت شغف ہیں تو کیا ہی کیا ایسا ممکن ہے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں آپ بہت زیادہ حضرت مرزا صاحب کی وفات کے بارے میں بہت زیادہ بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں کبھی اللہ تعفیق دے تو کیا آپ ہمیں وہ حالات بتلائیں گے جو حالات ہمارے پیارے نبی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیدا ہوئے اور کس طرح سے منکرین اور منافقین نے عجیب و غریب باتیں ہمارے پیارے نبی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی اس کے طرح کے سوانگ انہوں نے اس وقت بھی رچائے اس طرح خوشی کا اظہار اس وقت بھی کیا گیا ناچ گانے بھی ہوئے اس زمانے میں بعض بستیوں میں صرف اس وجہ سے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نمبر ایک نمبر دو بیمار ہونا یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے فائضہ مریض فاہو یشفین بیمار سارے ہوتے ہیں میں کہیں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیماری جتنی مفسرین نے تفصیل سے بیان کی ہوئی ہے صرف انہی مفسرین کے حوالے صرف لکھ کے کوئی ایک لفظ بھی ظاہر نہ کریں اور اس کے بالمقابل اپنے نہیں آپ نے بیان فرمایا جو ہمارے سر سے ایک لیٹریچر میں چاہ رہا ہے وہ نہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں مخالفوں نے جو مسیح محضہ علیہ السلام کے بارے میں ظلیز الفاظ استعمال کی ہیں اس کو بھی لکھ دیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیماری جو ہے حضرت عیوب علیہ السلام کی بیماری وہ کہیں زیادہ تکلیف دے ہے اور اگر خدا نخاصہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس بیماری کی وجہ سے اگر کسی نبی کی شان میں فرق آتا ہے اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر فیصلہ خود کر لینا چاہیئے ان کو کیا کیا بیماری کی تفصیل مفسرین حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو مئی کے دنوں میں جو بیماری آپ کے ساتھ آخری دنوں میں ہوئی ہے اس میں کوئی چیز بھی نئی نہیں تھی کوئی ایک پہلو بھی نیار نہیں تھا کوئی نئی وہ بیماری نہیں آئی تھی یہی وجہ ہے کہ اس بیماری کے باوجود حضرت مسیح علیہ السلام کے جو اشاق تھے جو اپنی جانے تک فدا کرنے کے لئے تیار تھے وہ اپنے ساتھ والے کمروں میں آرام سے سو رہے تھے اس لیے انہیں احساس نہیں تھا کہ بیماری سے آپ کی وفات ہو رہی ہے کیوں کہ اس طرح کی بیماری جو ہے وہ آپ کی زندگی کے ساتھ لگی ہوئی تھی اس لیے لگی ہوئی تھی کہ انہیں نے پیشگوئی فرمائی ہوئی تذکرہ تو شہادتین 1903 کی کتاب ہے اس کتاب میں آپ نے شہزاد عبداللطیف صاحب شہید کو جو اپنی صداقت کے دلائل بیان فرمائے وہ دلائل دیتے ہوئے ایک آپ پوری ہوئی ہے کہ ایک بیماری میرے جسم کے اوپر والے حصے میں ہے دوران سر اور ایک بیماری جسم کے نیچے والے حصے میں ہے اور اس میں آپ نے اس کی دو وزاحتیں وہاں فرمائی کہ ایک کسرت پیشاب اور ایک اسحال یہ تذکت و شہادت ین میں حضور نے 1903 میں بیان فرمایا تو اسحال یہ بیماری آپ کے ساتھ لگی ہوئی تھی جب بھی آپ زیادہ دماغی کام محنت والا کام کرتے تھے تو آپ اس بیماری کا شکار ہو جاتے تھے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی اور وہی ہوا جب میں نے پہلے عز کیا تھا کہ یہ ستائیس دن حضور کے اتنے مصروف گزرے صبح 19 بجے ایک وفد آ رہا ہے اس سے ملاقات ہو رہی ہے کوئی زہر سے پہلے حضور بیان فرما رہے ہیں زہر کے بعد بیان فرما رہے ہیں ابھی ایک تقریر کا ذکر ہوا تھا جو سترہ مئی کو تقریر ہوئی تھی دو گھنٹے آپ نے خطاب فرمایا اس تقریر کا پاسمندر سارا آپ دیکھیں کہ دعوت نام تقسیم ہو گئے لاہور کے معززین اکٹھے ہو گئے کہ سترہ مئی کو آپ تشریف لائیں حضور لیکچر دیں گے سولہ مئی کو حضور بیمار ہو گئے اور یہی بیماری اسحال کی اتنا زوف تھا اتنی تکلیف تھی کہ حضور تھے کہ باوجود اس کے دعوت دی گئی حضور اس کمزوری کی وجہ سے اسی بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے تھے لیکن جیسا کہ یہاں ذکر ہوا کہ اللہ نے لہام کیا طاقت ہوئی آپ اچانک تشریف لے دو گھنٹے کی تقریر تو یہ بیماری صرف چھبیس ساری نہیں نہیں ہوئی تھی یہ حضور کو پہلے سے بھی تھی اور جب کام زیادہ کرتے تھے آپ اس بیماری کا شکار ہو جاتے تھے یہاں تک کہ چھبیس مئی کا جو دن آتا ہے چھبیس مئی کو حضور گئے ہیں سیر کے لیے بھی تشریف لے کے گئے ہیں گھنٹے کی اور اس کے بعد مغرب اور شاہ کی نمازیں پڑی ہیں کھانا کھانا کھانے کے بعد آپ کو اس حال کی تکلیف ہوئی ہے پہلی دفعہ حضور تشریف لے کے گئے ہیں تو کوئی خاص گھر والوں کو اتنا نوٹس اس طرح نہیں لیا لیکن جب رات کے بارہ ایک بجے کا وقت دو بجے آپ کو آخری اسحال ہوگا ہے اس سے پہلے غالباً آپ کو تین دفعہ اسحال کی تکلیف ہوئی ہے تین بجے سے لے کر سوہ دس یا صبح ساڑھے دس بجے آپ کی وفات ہوئی ہے آپ کو کوئی ایک اسحال بھی نہیں آیا جب صبح کی ازان ازانیں ہوئی ہیں اور آپ کو ہوش اب آئی ہے تو آپ نے ہلکے سے آواز میں پوچھا بھی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا پاس پیٹھے انہوں نے کہا کہاں حضور ہو گیا آپ نے تجمم کیا وہیں اور آپ نے نماز شروع کی اور یہ دو تین دفعہ آپ نے اس فیر کو دھور آیا ہے تو گویا آپ وہ جو سننے والوں نے کہے وہ یہی تھے سبحان اللہ الحمد اللہ اے میرے پیار اللہ اے میرے پیار اللہ یہ وہ الفاظ تھے جو آپ کہتے ہوئے فجر کی نماز سے لے ساڑھے دس بجے تک ان کو دوہراتے رہے اور اس کے ساتھ آپ کی وفات ہوئی جو ایک ہلکہ سا اشارہ کیا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا کہ بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں مثلا ایک بڑا اچھے رنگ میں بیان کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات حیزے سے ہوئی بات یہ ہے کہ آپ کی وفات حیزے سے نہیں ہوئی ہمارا یہ چیلنج ہے اور اس کی دلیل کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ آپ کی وفات حیزے سے ہوئی کوئی ثبوت ثبوت ہمیں چاہیے 26 مئی 1908 کا مجھے پتا ہے کہ یہ ایک حوالہ دیتے ہیں ہماری ایک کتاب کا دیتے ہیں جو 1920 کے بعد چھپی تھی اس سے پہلے پہلے انہیں کس نے بتایا تھا کہ آپ کی وفات حیزے سے ہوئی ہم تو کہہ نہیں رہے تھے لیکن ان لوگوں نے 26 مئی کو دوپہر تک ریلوی سٹیشن کے سپر ٹینڈنٹ کو یہ بتا دیا تھا جا کے کہ آپ کی وفات حیزے سے ہوئی ہے کیوں بتایا تھا اصل ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے حیزہ تو تب ہو کہ اگر گھر والوں میں سے کسی نے بتایا ہو کہ آپ کی فات حیزے سے ہوئی ہے نہیں حیزہ تب ہو اگر لاہور میں حیزے کی ببا پھیلی ہوئی 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 بھی ایسا نہیں تھا کیوں کہ جب یہ شور ڈالا گیا تو جو سارٹیفکیت پیش کیا گیا جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے کرنل سودر لینڈ جو چھبیس مئی کی رات کو حضور کا علاج کرنے کے لئے تشریف لائے تھے ان کی تصدیق پر لاہور کے سیول سرجن کننگم جو تھے انہوں نے سیٹیفکیت ایشو کیا کہ ان کی وفات حیزے سے نہیں ہوئی انتریوں کی سوزش سے ہوئی ہے اور یہ عام بیماری تھی حساب ہو جاتی تھی اس وجہ سے وہ سفر کی جاست ملی تو نہ تو لاہور میں حیزے کی وفات تھی یہ بھی غلط ہو گیا ڈاکٹر نے سیٹیفکیت بھی دے دیا یہ بھی غلط ہو گئی تو انہوں نے حیزے کہاں سے شروع کر دیا اصل میں رب دعمل تھا اس کو سامنے رکھیں تو وہ چاہتے تھے کہ حضرت صاحب کی ناشے مبارک لاہور سے موو نہ کروائی جا سکے قادیان نہ جا سکے اور اس کے لیے ان کے پاس ایک ہی ہیلہ تھا کہ وہ یہ شور ڈال دیں کہ حیزے سے وفات ہوئی ہے کیونکہ اس وقت قائدے کے مطابق قانون کے مطابق حیزے سے فوت ہونے والے کی ڈیڈ بڈی موو نہیں کی جا سکتی بس اتنی سی بات تھی جزاک اللہ شکریہ بہت بہت آپ نے بڑی تفصیل سے سارے پہلوں کی اوپر بتا دیا ہے اور سارے سوالات کے جوابات بھی آگئی ہیں ہمارے پاس فضل صاحب تقریباً چار منٹ رہ گئی ہیں لیکن میں ایک سوال بلکہ ڈاکٹر یائیہ صاحب کی طرف چلتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں یائیہ صاحب آپ فرمارے تھے کہ آپ کا ایک اور سوال بھی تھا تو اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور سوال تھا آپ بتا رہے تھے جی میں مار ہوئے ہوں اچھا جی یائیہ صاحب بلکل صحیح مبشر عیاد صاحب کی طرف چلتے ہیں مختصر صاحب بتا دیں گے پھر فضل صاحب میں آپ کی طرف آوں گا مبشر صاحب اسلام علیکم آپ اگر مختصر بتا دیں یائیہ صاحب نے ایک فالو اپ پوچھا وہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی اور نبی ہے جو اب دیکھ تو صاحب علیہ 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 اتنی تکلیف تھی کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے جب آپ کو دیکھا اس تکلیف میں میری آنکھوں میں آنسو آگئے اتنی تکلیف میں آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 اس شدید جو تپتہ وابخار تھا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 حضرت ذکری کو آرے سے دو ٹکڑے کر دیا گیا تو یہ تو ایسی چیزیں ہوتی نہیں ہیں اب ہمارے پر سارے نبیوں کا ریکارڈ تو نہیں ہے یہ تو تکلیفیں آتی ہیں بڑے اولیاء اولیاء ایسے گزرے ہیں جو اس طرح کی قیفیتوں میں رہے تو یہ تو ایسی قابل اطراز بات ہو نہیں سکتی حضرت صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو پیت کی بیماری سے فوت ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے تو یہ ایسی کون سی بات ہے بلکل صاحب آپ تو الحمدلللہ وہ کہتے نکد نکد جھوٹے ثابت ہویا ہیں ایک دفعہ پھر الحمدلللہ اور پیارے بھائیو یہ مولوی صاحب نے کوئی اتنی بڑھ نہیں ماری تھی ان کی زیرا مزید آگے بڑھ سن لیں اور وہ سنتے جائیں اور جو ہم نے آپ کو ایم ٹی چیلنج کرتا ہوں آج تک آج تک مرزا کادیانی کی موز کے اوپر ایک پروگرام بھی ایم ٹی کے اوپر نہیں ہوا ایک پروگرام بھی نہیں جناب مولوی صاحب نے کتنا بڑا چیلنج کر دیا اور مولوی صاحب یہ دیکھیں ہم آپ کو پروگرام جو ہے وہ بتلا رہے ہیں کہ ہوا جوابات بھی آپ کو مدلل طریقے سے آپ کو سنا دی یہ الحمدللہ آگے سنیں جی سوائے ایک پروگرام کے اندر دو لفظ بولے تھے اور یہ جو ہم نے آپ کو سنایا ہے پیارے بھائیو یہ کیا دو لفظ ہیں مولوی صاحب پھر جھوٹے ثابت ہوئے مہاز اللہ تعالیٰ صرف دو نفس سمجھ دو تین سیکنڈ کی بات کی تھی اور وہ بھی چھپے ہوئے الفاظ کے اندر جی پیارے بھائیو آپ دیکھیں جو مولوی اس قدر جھوٹ بولتا ہو ہم نے یہ دیکھ لیں آپ کو یہ پروگرام دکھنا دیا یہ ایم ٹی اے کا ہی پروگرام اور مولوی صاحب جناب پتہ نہیں یہ کہا کس دنیا میں رہتے ہیں اور یا تو یہ اتنے کم علم ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایم ٹی اے پہ کہاتا ہے یا یہ کہ ان کو پتہ ہے تو جان بوجھ کے یہ جھوٹ بولتے ہیں دونوں صورتوں میں مولوی بشر شاہ صاحب ایک طبع پھر خاتم الجاہلین ثابت ہوتے ہیں الحمدللہ پیارے بھئیوں ہمیں امید ہے کہ مولوی بشر شاہ صاحب کی اس بڑھ کے اوپر آپ کو ضرور ہسی آرہی ہوگی اور آپ اس بات میں بھی ہنسرے ہوں گے کہ کس طرح سے مہاد اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ایک طبع پھر مولوی صاحب جھوٹے ثابت ہوئے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ اس کے ساتھ ہی خاک سار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ